آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں پنجاب فوڈ ایتھاروٹی کا شہریوں کو میاری خوراک پہنچانے کا مشن صبح بھر میں دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ پچیس ہزار ایک سو پچاسی لیٹر ملاوٹی دودھ تلف ڈی جی فوڈ ایتھاروٹی محمد آسیم جاوید علی کا شہر کے داخلی راستوں پر لگے ناکوں کا دورہ جال سازی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کرکنے کا حکم دیا گیا مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے عمران بتائیے پنجاب فوڈ ایتھاروٹی کا کریکٹن سامیہ ہے گیارہ لاکھ انسٹھ ہزار آر سو دس لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی ہے ڈی جی فوڈ ایتھاروٹی کی ادائی پر شمع بر میں دودھ بردار گاریوں کی چیکنگ میں پچیس ہزار ایک سو پتاسی لیٹر ملافی دودھ تلف کر گیا گیا ہے ایک ہزار پال سو دس دودھ بردار گاریوں میں سپلائی کی جانے والے گیارہ لاکھ انسٹھ ہزار آر سو دس لیٹر دودھ کی چیکنگ سامیہ گیا ہے ڈی جی فوڈ ایتھاروٹی نے آج صبح داخلی راستوں پر لگے ناکو کا زورہ کیا موقع پر کیے گئے ٹیسٹ فیل ہونے پر پچیس ہزار ایک سو پچاسی لیٹر دودھ تلف کر گیا گیا ہے ڈی جی فوڈ ایتھاروٹی آسی جعوید کا کہنا ہے کہ لارڈ ویژن میں ڈی جی فوڈ ایتھاروٹی کا کہنا ہے کہ شہروں میں داخل ہونے والے دودھ بردار گاریوں کو چیک کر کے شہر میں جانے دیا جا رہا ہے جبکہ دودھ میں منابت اور جال سازی کرنے والوں کے خلاف سلسل کریکٹرز جاری رہے گا داخل ہونے والے حاجی راستوں کے علاوہ شہر بھر میں ٹیک ہے امرانک پر بہت شکریہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کیلئے